یوں تو پورا سال ہی اللہ رب العزت کا لطف و کرم اپنے بندوں پر قائم رہتا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ کی فضاؤں میں رحمتِ الٰہی کا سمندر ہما وقت موجزن رہتا ہے لیکن سال میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی خاص ساعتیں کچھ خاص لمحات رکھ دیئے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اپنے مقربین بندوں کو مزید انعامات عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت نے بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو فضیلت والا قرار دیا رجب، شابان، رمضان اور محرم الحرام لیکن اللہ رب العزت نے اس میں سے ایک مہینے یعنی ماہ شابان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا اور اس مہینے میں اللہ رب العزت گناہگار بندوں پر خصوصی انعام و اکرام فرماتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ شابان کو شابان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل بہت ساری لیکیوں کو پھیلا دیتا ہے اور رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ شابان کے الفاظ میں کچھ حکمت پوشیدہ ہے کہ شابان یہ پانچ لفظوں سے بنا ہے لفظ شین لفظ عین لفظ با لفظ علیف اور لفظ نون شین سے کیا مراد ہے شین سے شرف مراد ہے عین سے عظمت اور بلندی مراد ہے با سے بر یعنی نیکی اور تقوی مراد ہے علف سے الفت اور محبت مراد ہے اور نون سے نور مراد ہے یعنی کہ اللہ رب العزت شابان کے صدقے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ پانچ انعامات عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ مومن کو شرف بھی عطا کرتا ہے بندہ مومن کو علوف یعنی عظمت بھی عطا کرتا ہے بندے کو نیکی اور تقوی بھی عطا کرتا ہے بندے کو الفت اور محبت کا نور بھی عطا کرتا ہے اور اپنی معرفت کا نور بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے اور امام کسترانی علی الرحمہ انہوں نے اس بارے میں بڑی ہی لطیف باد اشارت فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ امام کسترانی المواہب میں اس بات کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا مہینہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت میں اسی مہینے میں شعبان کے مہینے میں ہی درود و سلام والی آیت کا بھی نزول فرما دیا ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبج یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وصلیموا تسلیما شعبان میں یہ آیت درود و سلام والی آیت بھی نازل ہوئی تو اس لحاظ سے شعبان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بھی ہو گیا یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑتا ہے اور اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قرب عطا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت بھی اسے اپنے قریب کر لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ماہ مقدس میں معمول کیا تھا آج ہمیں اس معمول کو اپنانے کی ضرورت ہے آج ہمیں اس سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے طریقہ مستفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے مہینے میں کسرت سے قیام کرتے ساری ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام میں گزار دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے مہینے میں رمضان کے بعد کسرت کے ساتھ روزے رکھتے اور استغفار کرتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری شعبان المطہر و رمضان المکفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے شعبان المطہر شابان انسان کو گناہوں سے پا کرنے والا مہینہ ہے ورمضان المکفر اور رمضان انسان کے گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ خصوصی انعام عطا فرمایا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معمول کو کہ حضور کا طریقہ کیا تھا شابان میں فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان میں کسرت کے ساتھ روزے رکھتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا آج ہم لوگوں کو شابان کے مہینے کی پرواہ ہی کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے حضور کا معمول مبارک یہ ہے کہ حضور رمضان میں تو پورا روزہ رکھتے ہی رکھتے حضور سب سے زیادہ گیارہ مہینوں میں سے جس میں روزوں کی کسرت کرتے وہ شابان کا مہینہ ہے یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات قیام کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کی کسرت کرتے اور پھر یہ شابان کا جو مہینہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے حضرت سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے اور سنن نسائی نے اس حدیث یہ روایت سنن نسائی میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت قسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان میں تو بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں رمضان کا پورا مہینہ آپ روزے رکھتے ہیں لیکن گیارہ مہینوں میں سے شابان میں آپ روزوں کی کسرت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل ناسوان عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے مجھ سے سوال کیا سنو اس کا جواب حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت اور شان سے بہت سارے لوگ غافل اور سست ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْآمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے حضور نامہِ عامال پیش کیے جاتے ہیں فَأَنَا اُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَسَائِمُن حضور نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میرے عامال نامہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی حالت میں پیش کیا جائے جس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں کہ آج شعبان کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں روزوں کی کسرت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ شعبان میں اللہ کے حضور سارے نامہ آمال پیش کیا جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ آمال پیش کیا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک ہے جس کو آج اپنانے کی ضرورت کہ شعبان کو یہ جو فضیلت ملی ہے یہ کس وجہ سے ملی ہے کہ باقی بھی تو دن ہیں باقی بھی تو مہینے ہیں باقی بھی تو ساتھیں ہیں لیکن اس میں یہ کمال اور فضیلت نہیں رکھی گئی شعبان میں ایسی کیا خاص بات ہے تو اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام بیہ کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل فقالا حاضی اللیلت لیلت نصف من شعبان واللہ فیہا اتقاؤ من النار بیعدد شعور غنم قلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ سے سوال کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو بڑی برکت والی رات ہے جو بڑی ہی فضیلت والی رات ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے حضور نے فرمایا اللہ رب العزت کی قسم اس رات میں اللہ رب العزت بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برائبر انسانوں کو جہنم سے نکال کر اس کو جنت کا مسافر بنا دیتا ہے بنو قلب یہ عرب کے معاشرے میں ایسا قبیلہ تھا جس کی بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو نکالتا ہے اور اسے جنت کا مسافر بنا دیتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے خصوصی انعام عطا فرمایا اور حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی سے یہ روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنی خوابگاہ میں نہ پایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما نہ تھے تو میں اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا حضور کہاں پر ملتے ہیں حضور جنت البقی میں ملتے ہیں حضور وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے لئے استعفار کر رہے ہیں ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی حضور نے فرمایا کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ نائنصافی کریں گے عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں نے یہ سمجھا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے انہوں نے مجھے اس بات کی خبر دی اور بتایا کہ یہ رات ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے اس وجہ سے میں مسلمان کے لئے مسلمان اپنی امت کے لئے استعفار کی دعا کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ یہ خصوصی پیار ہے اور شب براعت اسے فیصلوں کی رات بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت سال بھر میں جتنے بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں جتنے بھی اللہ رب العزت نے فیصلے فرمانے ہوتے ہیں اس رات میں کر دیتا ہے جو شعبان المعظم کی خصوصی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں جس نے اس دنیا فانی کو چھوڑنا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جس نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آمال کا سارا حساب و کتاب پیش کیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس سال میں حج کرنے والوں کے نام کو بھی ریجسٹر میں لکھ لیتا ہے آج سے ہمیں بھی یہ نیت کرنی ہوگی کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نالین پاک کے توصل ہمیں بھی مدینہ کا مسافر بنائے ہمیں بھی اس سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی سے یہ روایت ہے امام بیہ کی اس کو نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہے قالت ما فیہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں آپ بھی رشاد فرمائیں کہ اس رات میں کیا ہے اس رات کی عظمت اور رشان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سال میں ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیتا ہے یہاں تک کہ اس سال میں مرنے والوں کے نام کو بھی لکھ دیتا ہے وَفِيهَا تُرْفَعُ عَعْمَالُهُمْ اور اللہ رب العزت اس سال تمام کے تمام عامال کے رجسٹر اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں فِيهَا تَنزِلُ اَرْزَاقُهُمْ یہاں تک کہ رزق کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت اسی رات میں کر دیتا ہے آج وہ رات جو اتنی اہمیتوں کی حامل ہے کہ اسی رات میں ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھا جاتا ہے اسی رات میں سارے عامال نام اللہ کے حضور پیش کیا جاتے ہیں اسی رات میں رزق کا فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے آج ہم اس رات کو جاہلانہ رسوم کی نظر کر دیتے ہیں آج ہم اس کو دیگر رسومات کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آج اس رات کو ہم ویلنگ میں گزار دیتے ہیں آج لوگوں کا سکون بھی اس رات میں برباد کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ رب العزت سال بر میں تمام فیصلوں کو اس رات میں لکھ دیتا ہے اور پھر یہ رات ایسی رات ہے اس میں فضیلت تو ہے ہی اس کی عظمت اور شان تو ہے ہی لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ رب العزت ان کی طرف نظر ہی التفات نہیں فرماتا وہ کون سے لوگ ہیں کتنی برکتوں والی رات ہے لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت سے توبہ کر کے اپنی استعفار کر کے اپنی بکشش نہیں کروا سکتے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص جو شرک کرنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والے کی بکشش نہیں کی جاتی دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جو اپنے دل میں کسی کے خلاف کینا اور بغض رکھتا ہے اللہ رب العزت اس رات اس کی بھی بکشش نہیں فرماتا تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا ناحق قتل کرنے والا جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو یا کسی کو ویسے ہی کسی ناحق معاملے میں قتل کر دے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی بھی اس رات میں بغشش نہیں فرماتا اتنی اہمیت کی حامل رات اتنی برکتوں والی رات جس میں اللہ رب العزت بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں اور چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا خوشی کے ساتھ ہو یا مجبوراں ہو آج لوگ خوشی کے ساتھ بھی یہ رسم ادا کرتے ہیں اور مجبوری کے ساتھ بھی یہ رسم ادا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب نوشی کرنے والے کی اللہ رب العزت اس رات میں بھی بکشش نہیں ورماتا اور پانچ میں نمبر پر حضور نے فرمایا والدین کا نافرمان والدین یہ ایسا عظیم اساسہ ہے ہمارے لئے جن کی اطاعت کرنا جن کی فرما برداری کرنا اللہ رب العزت نے ہم پر فرض قرار دیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ تم نے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی تو اس کے بعد فوراں کیا حکم دیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے اور پھر حضور نے کیا خوب بات کی اللہ رب العزت فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَقَلْقِبَرْ آہَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا کہ تم اپنی زندگی میں اپنے والدین چاہے وہ ایک ہوں یا دونوں ان کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ تو پھر اپنے ماتھے پر شکن نہیں لے کر آنے ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنے ماتھے پر شکن نہیں ڈالنے فرمایا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُف تم انہیں اُف کہنے کے بھی روادار نہیں ہو بلکہ وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے کہنا کیا ہے یا اللہ فرمایا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا 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 جب بھی ان کے لئے بات کہنی بڑے نرم لہجے سے بات کہنی وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا قَبَا رَبَّ یعنی صغیرہ اللہ رب العزت سے جب بھی دعا کرنی ہے یہ دعا کرنی ہے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پال کر میرے اوپر رحم فرمایا یا اللہ ان پر بھی تو اپنی مہربانی فرما تو والدین کا جو نافرمان ہے حضور نے فرمایا اس کی اس رات میں بھی اس مہینے میں بھی بکشش نہیں ہوتی اور چھٹے نمبر پر حضور نے فرمایا عادی زانی جو زنا کی عادت اس کے اندر رش بس گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ رب العزت اس رات میں بھی اس کی بکشش نہیں فرماتا وہ بولے شاہ صاحب نے کیا خوب فرمایا فرمایا کہ ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے مڑ گیا لکھ تیرا حجیوی بدیوں باز میں آوے جیو مرد دلیرا کہ آج انسان کی ساری ساری زندگی گزر جاتی ہے آج انسان پچاس سار سال کا ہو جاتا ہے نہ زنا چھوڑنے کو تیار ہے نہ شراب نوشی چھوڑنے کو تیار ہے نہ ہی والدین کی نافرمانی چھوڑنے کو تیار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں فرماتا اور ساتوے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی کبھی اس رشتہ دار سے لڑائی کبھی اس رشتہ دار سے لڑائی حالانکہ حکم کیا ہے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو جو تمہیں محروم کرے تم اس کو جھولیا بھر کے عطا کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا مزاج تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو محروم نہیں کرتے حضور کے در پر جو بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عطا کیا یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ نہ ہوں گی کہ یہ جو گناہ ہیں یہ صرف ایک چیز سے دھول سکتے ہیں ایک چیز اس کا کفارہ بن سکتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ صرف اور صرف توبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لئے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا جب تک انسان اس کی جان اس کے حلق میں آگے نہیں پھنجاتی اس سے قبل قبل انسان کو توبہ کا اختیار دیا گیا کہ انسان وہ پچاس سال کا گناہگار ہے پچاس سال اس کی گناہوں میں بسر ہو گئی ساٹھ سال اس کی گناہوں میں بسر ہو گئی لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اس نے موت سے قبل توبہ کر کے جتنا بڑا گناہگار تھا وہ اللہ رب العزت کا اتنا ہی زیادہ پیار والا اور مقرر بندہ بن جاتا ہے لیکن اس بارے میں بھی ایک سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم توبہ کر لیں گے جب اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے گا ابھی ہماری توبہ کا وقت کوئی نہیں نا ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ توبہ کا سب سے بہترین وقت کون ہے ہم کس وقت میں توبہ کریں تو اس بزرگ نے کہا کہ اپنی موت سے قبل توبہ کر لینا اس بندے نے کہا کہ موت کا تو ہمیں پتہ ہی کون ہی کہ کب آئے گی فرمایا کہ پھر ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہنا کیا پتا کہ کب تمہیں موت آ جائے تو آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جتنے بھی برے آمال ہیں وہ اللہ رب العزت توبہ کے سبب معاف فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پاکہ امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں حضور نے فرمایا اتائیبو منظم بکم اللہ عظم بالا ہو یہ حدیث ایک میار کا درجہ رکھتی ہے اور گناہگاروں کے لیے خوشخبری اور بشارت کا درجہ رکھتی ہے حضور نے فرمایا اتائیبو منظم بکم اللہ عظم بالا ہو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے اس نے دنیا بر میں کبھی گناہ کیا ہی کوئی نہیں آج ہمیں توبہ کا دروازہ تھامنا ہوگا جب اللہ رب العزت کے حریم ناظم نے شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے دھتکار تو دیا ہے لیکن تو سے ایک چیز کی اجازت طلب کرتا ہوں کہا کہ کس چیز کی اجازت چاہتا ہے کہا کہ میں اس چیز کی اجازت چاہتا ہوں تو مجھے کھلی چھٹی دے دے میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا ان کے سرات مستقیم والے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے اس بات کی اجازت ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت پھر جوش میں آئی اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں اگر تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو میں ان کو توبہ کی توفیق دے کر انہیں جہنم سے نکال کر جنت کا مسافر بنا دوں گا یہ توبہ ایسی چیز ہے ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور توبہ کا مقام کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسی صبحوں نہیں کی میری زندگی کا کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اٹھتا ہوں اللہ رب العزت سے ایک دن میں سو مرتبہ استیفار کرتا ہوں یہ کون ذات فرما رہے ہیں یہ حضور کی ذات فرما رہی ہیں جو معصوم ہے جو گناہوں سے معصوم ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیئے وہ ان کا معمول کیا ہے وہ ایک دن میں سو مرتبہ استیفار کرتے اور آج ہم ایک مرتبہ بھی استیفار کرنے کو تیار نہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ شابان کے صدقے اور اس میں آنے والی شب برات کے صدقے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے